بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائك رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا کاف ہا یا عین صود یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراز کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائی ہو یا زکریہ انہا نبشرك بغلام اسمہ یحیاء لم نجعل لہو من مقبل سمیا قال رب انہا یکون لی غلام وکانت مرأتی آقرا وقد بلغت من الكبر عطیا قال کذانک قال ربک هو علیہ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب جعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج علا قومہی من المحراب فاوحا الیہم انسبحوا بکرتا وعشیا فرمایا اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتی ہیں جس کا نام یحیاء ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا کہ سوک گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو یا یحیاء خود کتاب بقوة و آتیناہ الحکم صبیہ و حنانا من لدنا و زکاة و کان تقیہ و برن بوالدیہ و لم يكن جبارا عصیہ و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیہ و اذکر فی الكتاب مریم اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک انکن تتقیا فرمایا اے یحیاء ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے اور وہ اپنے ماباپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا مریم بولی کہ اگر تم پرہزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لے دی ہوں قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا فحملت حفا تبدت به مكانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزی الیک بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنیا فکنی واشربی وقرعینا فإما ترین من البشر احدا فقونی فقونی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوہ تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں پھر درد زہ ان کو خجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی تب ان کے ٹیلے کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ وہ تم پر تازہ امدہ خجوریں گرائے گا تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما كنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادلی والوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تُو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گوت کا بچہ ہے کیسے بات کریں بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے وبر بوالدتي ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حیا ذلك عیسى بن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فإنما يقول لهوكم فيكون وإن اللہ ربی وربكم فاعبدو هذا صراط مستقیم اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذین کفروا من مشهد يوم عظیم اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبین واندرهم يوم الحسرة اذ قضی الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها وانینا يرجعون پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لادے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا واذکر في الكتاب ابراہیم انہو كان صدیقا نبیا اذ قال لأبیه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا يا أبت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا يا أبت لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا يا أبت انی اخاف ان يمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان وليا قال أراغب أنت عن آلہتی يا إبراهیم لئن لم تنتهن أرجمنك وحجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربی انهو كان بي حفیا اور کتاب میں إبراهیم کا ذکر کرو بے شک وہ نہایت سچے تھے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں اببا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا اببا شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اببا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا ذاوہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے وَاَعْتَزِنُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللہِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللہِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انعیت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا واذکر في الكتاب موسیٰ انہو كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الایمن وقربناه نجيا ووہبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذکر في الكتاب اسماعیل انہو كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا وكان يأمر اہله بالصلاة والزکاة وكان عند ربه مرضیا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر بنا کر عطا کیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے واذکر في الكتاب ادریس انہو كان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئکا الذین انعم الله عليهم من النبیین من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهیم وإسرائیل ومن من هدينا واجتبینا اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونجی جگہ اٹھا لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور إبراهیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدِلِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِذْكُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشی ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بحشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ نقصان نہ کیا جائے گا یعنی ہمیشہ کی بحشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہزگار ہوگا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسیا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا ویقول الانسان ائذا ما مدت لسوف اخرج حیا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولا بها صنیا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہمنام جانتے ہو اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقُضِيًّا ثم ننجي الذين اتقعوا وندر الظالمين فيها جثیا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے مقرر ہے پھر ہم پرحزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ ان سے تھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے رحمان اس کو آہستہ آہستہ محلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں افرأيتا الذي كفر بآياتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون اللہ آلہتا لیکونوا لهم عزا كلا سیکفرون بعبادتهم ويكونون علیهم طدا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثرن و زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں ہرگز نہیں وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے اَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدْبُ لَهُمْ عَدَّا جَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَدَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پرہزگاروں کو رحمان کے سامنے بطا اور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزق کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو وَقَالُوا اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُوا السَّمَاوَاتُ يَتَخَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُوا الْجِبَالُ حَدَّا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَنِ تُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْدِرَ بِهِ قَوْمَاً لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اور رحمان کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ہر شخص جو آسمان اور زمین میں ہے رحمان کے رو برو بطور بندہ ہی آئے گا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو ڈر سنا دو اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گرہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھینک سنتے ہو بہت سے گرہے موسیقا 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 موسیقا